شاہ جی آپ کیا کہیے گا تاویز کیا چیز ہے تاویز بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کیلئے درود و سلام محمد و عالم محمد کی ذات پر امام تقیل جواد نے اس کا بڑا اچھا معنی دیا ہے تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ تاویز ایک دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی کہ جو لوگ تاویز کا مطلب ایک دعا ہے جس کو پڑھنے سے انسان اللہ کی پناہ میں خود کو دے دیتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں اس کو دے دیا جائے لیکن پھر مختلف لوگ کیونکہ یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تاویزوں گنڈے اور کیونکہ حضرت سلیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ قرآن پاک میں مختلف واقعات ان کے ملتے ہیں اور سورہ ونناس میں بھی ہے کہ گروں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والے لیکن وہ تاویز تو نہیں ہے نا گرہ پر پڑھنا وہ بھی ایک اس کی قسم ہے سہر کی تو تاویز تاویز سہر ہوتا ہے جادو ہوتا ہے نہیں نہیں تاویز سہر نہیں ہوتا اس کے استعمال کے طریقے ہوتے ہیں یعنی ایسے ایک ہم الفاظ میں پور کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کی چال ہوتی ہے اگر ہم نے کسی کو بہتری کے لیے دینا ہے کوئی بندہ بیمار ہے یا کوئی رزق میں برکت کے لیے ہمارے سے مانگ رہے ہیں تو ہم نے اس کی چال اس کو صحیح اس کی چال ہے اس سے اس کو پور کر کے لیکن تاویز کے کام کرنے کی یہ شرط ہوتی ہے کہ پہلے آپ اس تاویز کے عامل ہوں بالفرض آپ تاویز کا بھی عامل ہوتا ہے بالکل اس کے علاوہ کام نہیں ہوتا بالفرض آپ نے سورہ اخلاص کا تاویز آپ نے عددی تاویز بنایا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو سورہ اخلاص کا عامل ہونا پڑے گا ادروائز یہ کام بالکل ہرگز نہیں کرے گا یہ عددی سے مراد ہے جس طرح ہم بسم اللہ کوئی سات آٹھ چھے لکھتے ہیں بالکل بالکل تو سورہ اخلاص کو بھی آپ عدد کے اندر لے ہیں عدد کے اندر لے ہیں اس سے کیا نفع یا نقصان ہوگا اس سے یعنی کہ اگر جب آپ عامل ہیں تو اس کو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کے کوئی بچہ ڈرتا ہے خواب میں یا چھوٹے بچے جو ہیں طریقہ ہے استعمال کرنے کا لیکن اگر اس کو یعنی کہ کسی کے ظالم کے شر سے بچانا ہے تو اس کی چال پھر اُلٹ دینی ہوتی ہے یعنی کہ ان کے آداد جو ہیں کیونکہ قرآن پاک کو تو آپ آگے پچھے کسی آیت کو نہیں کر سکتے اس میں پھر آپ آدد کی چال جیسے کہتے ہیں قرآن اُلٹا پڑنا نہیں قرآن اُلٹا پڑنا نہیں کہتے جیسے اب کہتے ہیں جیسے اے بی سی ہے تو آپ کو پہلے زیڈ لکھنا پڑے گا ٹھیک پھر آپ کو اے تک آئیں گے اور یہ آپ کریں گے جب آپ نے اس کو ساری آیت کو الفاظ الفابیٹس میں کنورٹ کر دیا بلکل بلکل اس کے یعنی کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سات سو چیاسی عدد ہیں تو اس طریقے سے جو علماء ہیں جو عالم عامل ہیں ٹھیک تو انہوں نے ان کے آداد نکال لے ہیں اور اس کے باقاعدہ نقش کتاب میں مفاتی الجنہ کتاب کا نام ہے جس میں امام معصوم جو ان سے امام علی رضا کے بھی تعویز موجود ہیں مولا علی سرکار کے بھی جو تعویز ہیں مفاتی الجنہ کتاب کا نام ہے